اوزباللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم بچوں ممید کر رہا ہوں آپ سب خریصے اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن لے لیے اور آج کے اس ویڈیو لیکشر میں بٹا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارے پاس اس بلوک ایلیمنٹس اس بلوک ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں جن کے آؤٹر موس شیل میں لاز جو الیکٹرون ہے جیسے ہم ویلنس الیکٹرون کہتے ہیں وہ اس آر بیٹل فل ہوا با ہو تو ہم کہتے ہیں وہ اس بلوک ہوں گے پورے پرادک ٹیبل میں دو ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جو اس بلوک ہوں گے یعنی گروپ 1A اور گروپ 2A اب میں کہتا ہوں بچوں کہ آپ کو 1A اور 2A کے ممبرز یاد ہونے چاہیے میں نے ایک لیکٹر آلیڈی اپلوڈ کیا اور آپ نے امید ہے دیکھ بھی لیا ہے کہ پورا پرادک ٹیبل کیسے یاد کرتے ہیں میں آہستہ آہستہ یاد کرنا بھی آپ کو سکھاؤں گا میں آپ کو آج گروپ 1A اور 2A یاد کرنا سکھاتا ہوں بچوں 1A کے ممبرز کیا ہیں سر لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم، رویڈیم، سیزیم اور فرنشیم ہم نے اسے یاد کیسے کیا ہے لیتھیم کا سیمبل ہے Li سوڈیم کا سیمبل ہے Na پوٹیشیم کا سیمبل ہے K رویڈیم کا سیمبل ہے RB سیزیم کا سیمبل ہے CS اور فرنشیم کا سیمبل ہے FR تو میں نے ان کو یاد نہیں کیا بلکہ ایک جملہ یاد کر لیا لبنا نیکی رب سے فریاد لبنا ایک لڑکی ہے جو رب سے فریاد کرتی ہے تو دیکھو لبنا نیکی رب سے فریاد پہلا پہلا جو لیٹر ہے اس سے آپ کو یہ elements یاد ہو جائیں گے تو بڑی آسانی سے اگر 1 ہے یاد ہو گیا اب کچھ بچے کہتے ہیں سر ایٹومک نمبر بھی تو یاد کرنا سکھا ہے وہ بھی مشکل ہوتی ہے بچوں یاد کرو چیپٹر 1 میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 7 پیرڈ ہوتے ہیں پہلا آپ کے پاس شورٹس ہوتا ہے 2 elements پھر آپ کے پاس شورٹ ہوتے ہیں 8 8 elements پھر آپ کے پاس long آتا ہے with 18 elements پھر longest آتا ہے with 32 اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا 1 ہے ایڈوجن کا ایٹومک نمبر تو یہاں پر آپ کیا کہتے ہو اب آپ next پیرڈ کی طرف جا رہے ہو تو 8 elements آتا ہے 3 میں 8 پلس کر دو 11 پھر 11 میں 8 پلس کر دو 19 اب آپ جاتے ہو تو 18 آتا ہے تو 19 میں 18 پلس کرو 37 37 میں 18 پلس کرو 55 اب last میں کتنے آتا ہے 32 55 میں پلس کرو 87 تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو گروپ 1ے بھی یاد ہو گیا ایٹومک نمبر بھی یاد ہو گیا ویڈیو پاوس کرو کاپی میں خود لکھو confidence بڑھے گا آپ کا کہ واقعی میں گھر بٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہوں online classes میں آپ کو اس سے زیادہ اچھا سمجھ میں آ سکتا ہے چونکہ recorded lecture available رہتا ہے آپ کے پاس اب اگر میں آپ کو گروپ 2ے یاد کرواؤں تو وہ کیسے یاد کرواؤں گا میں کہوں گا 2ے کے لئے جملہ یاد کرلو بڑی مرگی کا سر بڑا مرگی بڑی ہے تو سر بھی بڑا ہوگا تو کیا جملہ بن گیا بڑی مرگی کا سر بڑا تو آپ نے کہا بڑی سے بی ای یعنی بیریلیم مرگی سے مگنیشیم کا سے کیلشیم سر سے شرونشیم با سے بیریم اور را سے ریڈیم تو بڑی مرگی کے سر بڑا اس کے نمبر یاد کرنا اور آسان 3 تھا 4 کر دو 11 تھا 12 کر دو 19 تھا 20 کر دو 37 تھا 38 کر دو 55 تھا 56 کر دو 87 تھا 88 کر دو تو بھائی بیٹھے بیٹھے آپ کو سیکونس سے دو گروپ یاد ہو گئے چودہ ایلیمنٹ یاد ہو گئے سیکونس میں ایٹومک نمبر کے ساتھ کتنی بیترین بات ہو گئی اپنے پاس کاپی میں لکھیں اور اپنے پیرنٹس کو ضرور بتائیں کہ جو آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں آن لائن کلاسز میں آپ بلکل ویسا پڑھ رہے ہیں جیسا آپ جا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے فرنٹس سے بھی شیئر کریں اور ان کی بھی رسٹریشن کروائیں تاکہ فری میں یہ تمام چیزیں ان تک بھی پہنچتی رہیں اب آتے ہیں بچوں ہم کوئشن آنسز پر سر پوچھا کیا جاتا ہے اس میں سے تو بیٹا سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے شورٹ کوئشن آتا ہے سانٹیوی گیزن کے طور پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا پیپر میں ہم سے کیا جواب دیں گے اور جو گروب ونے کے اوکسائیڈ جو ہوتے ہیں وہ سولیبل ہوتے ہیں واتر میں آپ نے ناوچ کا تو نام سنا ہوگا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اب آپ کو یاد ہو گیا کہ سوڈیم ونے سے بلانگ کرتا ہے جب اس کا ہائیڈرو آکسائیڈ بنتا ہے تو یہ پانی میں ڈیزولو ہو جاتا ہے آپ نے نائنس کلاس میں دکھا ہوگا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے چھوٹے چھوٹے پیلٹس ہوتے ہیں ان کو پانی میں ڈیزولو کر کے سولیشن بنایا جاتا ہے تو وہاں سے یہ بات آپ کو یاد ہو جائے گی اب انشاءاللہ ہمیشہ کہ کیوں اسے ہم alkaline earth metal کہتے ہیں اب آئے بھئی کہتے ہیں گروپ 2A کے میمبرز کو alkaline earth metals کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بھئی پھر ایک نمبر کا scientific reason the metals that have their oxides in their earth crust and they are soluble in water and produce alkaline solution are called as alkaline earth metal یہ بھی soluble ہوں گے alkaline solution بنائیں گے لیکن یہ earth crust سے ملیں گے calcium magnesium یہ میں earth crust سے زمین سے مل رہا ہوتا ہے تو اسی لئے ہم نے کیا نام رکھ دیا ان کا alkaline earth metal نام رکھ دیا ساتھ ساتھ copy کرتے جاؤ notes بناتے رہو آپ دیکھو دو chapter کتنے بہتری notes آپ لوں کے پاس بن گئے کہ کچھ notes خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی institute میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے free میں آپ کی بہترین کلاسز چل رہی ہیں اگلا سوال آتا ہے what are the properties of s block elements ہم آئیے اکے کر کے اب ان کو بیٹا پڑھتے ہیں ہم چھوٹا ویڈیو لیکچر اس لئے اپلوڈ کرتے ہیں maximum 10-15 منٹ کا تاکہ آپ سمجھ بھی جاؤ یاد بھی کر لو اور آپ سمجھ بھی گئے ہو کہ course آپ کا آہستہ آہستہ speed up ہوتا جا رہا ہے biology میں بھی speed سے ہم پڑھیں گے تو امتحان سے بہت پہلے ہم اپنا course complete کر لیں گے تاکہ آخر میں ہمیں revision کا اور 10-year paper solution کا بھی time ملے چونکہ 10-year paper بھی ہمیں solve کرنے ہوں گے nature of metals ہم کہتے ہیں properties میں سب سے پہلے آتا ہے nature the metal of this block are soft in nature and can easily be cut by knife لیکن کچھ ہیں جو hard ہوتے ہیں یاد رکھنے ہوں گے lithium, beryllium اور magnesium یہ hard metals ہیں اور باقی جتنے بھی metallic luster when the elements of s block cut by knife they give luster luster کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو یہ چمک دے رہا ہوگا shiny آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جب آپ cut کرتے ہیں تو آپ کو اس میں چمک نظر آتی ہے all the alkali metals give grey luster and alkaline earth metals give white luster یہ پہچھان ہے ان کی کہ جو alkali metals ہوں گے وہ کیسی چمک دے رہے ہوں گے grey چمک آپ کو نظر آ رہی ہوگی جبکہ جو alkaline earth metals ہوں گے وہ کیسی چمک دے رہے ہوں گے وہ white چمک بیٹا میں دے رہے ہوں گے but all these luster disappear in the normal atmosphere because they are very reactive material یہ آپ کو کب ملے گی جب آپ کی جسی solvent میں رکھتے ہو اسے یا بند کر کے رکھو گے اگر آپ نے اسے open رکھاوا ہے atmosphere میں تو آپ کیا دیکھو گے کہ تمام کی تمام چمک ہٹ جائے گی آپ کو نظر نہیں آئے گی چونکہ reaction کر کے اپنے oxides بنا لیں گے next آتا ہے بیٹا electronic configuration اگر آپ کو first year کے topic electronic configuration میں کوئی problem تھی تو میں نے بڑے آسان لفظوں میں electronic configuration first year کے strongs کو سمجھایا بھائے ویڈیو بنی بھی ہے اس کا link میں description میں add کر دیتا ہوں اور جس whatsapp group میں آپ registered ہیں وہاں بھی بھیج دوں گا تاکہ ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لو تو آپ کی electronic configuration clear ہو جائے گی ویسے ہم کہتے ہیں کہ جو group configuration last میں ہاتے وہ ns1 آتی ہے n کا مطلب اینی نمبر 1,2,3,4,5,6,7 اور s میں ہمیشہ 1 electron آئے گا جو ہمارے پاس 2 ایک ہے ان کی electronic configuration ہوگی ns2 یعنی اس میں کتنے electron آئیں گے 2 electron آئیں گے n کیا ہے number of periods ہے next bit of property کیا ہے ionization potential ionization potential کا مطلب کیا ہوتا ہے what is ionization potential دیکھیں the amount of energy required to lose an electron is called as ionization potential اور اس کے برقز the amount of energy which is required to attract is called as electronegativity اب suppose کیجئے میں sodium ہوں میرے پاس کتنے electron ہیں سر 11 electron پہلے شیل میں 2 electron دوسرے شیل میں 8 electron تیسرے شیل میں 1 electron ٹھیک ہے مجھے 7 اور چاہیئے تو میں سب کو کہتا پھروں گا کہ بھائی مجھے 7 electron دے دو تو میری stability آ جائے سامنے سے chlorine نظر آیا تو chlorine مجھے کہے کہ اس کے کتنے electron ہیں 17 2 8 اور 7 chlorine کہے مجھے اپنا 1 electron دے دو اور میں کہوں کہ نہیں chlorine تو مجھے 7 electron دے دو تو کیا chlorine اپنے 7 electron دینے کے لئے مان جائے گا آپ جواب دے رہے نہیں مانے گا تو کیا میں اپنا ایک electron دینے کے لئے مان جاؤں گا میں کیوں مانوں میں تو کہہ رہا ہوں مجھے 7 electron دے دیں اب ہم دونوں کے درمیان ہوگی لڑائی ہم دونوں کہیں پھڑا جیتے گا کون جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی طاقت کس کے پاس chlorine کے پاس تو اب مجبور ہو کر مجھے اپنا ایک electron دینا پڑے گا تو وہ طاقت جس سے میں اپنا ایک electron دوں گا وہ کہلائے ionization potential اور وہ طاقت جس سے electron چھینے گا وہ کہلائے electron negativity ممید کرتا ہوں جتنا آپ period بڑھاتے جا رہے ہیں اتنے shell بڑھتے جا رہے ہیں اگر لیتھی میں تو اس کے بعد دو shell ہے لیکن جب sodio میں تو 3 shell ہے پوڈیش میں 4 shell ہے shell بڑھ رہے ہیں جب shell بڑھیں گے تو ان کا size increase ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم صرف define کر رہے ہیں چونکہ group trend ہمارے پاس ایک الیدہ topic ہے الگ class میں ہم اس کے group trend پڑھیں گے down the group کیا ہونے والا ہے اور along the period کیا ہونے والا ہے next bit ہمارے پاس آتی hydration energy یہ کیا ہوتی ہے الگ سے ایک number کے لیے define کرنے کے لئے بھی آتی ہے the amount of energy released in the formation of one mole of substance is called as hydration energy ایسی energy جو ایک mole of substance اگر پرپیر ہوتی ہے اس میں release ہو رہی ہو تو اسے ہم کیا نام دیں گے اسے ہم hydration energy کا نام دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ basic definitions ہمیں clear ہیں اور ہمیں 2 scientific reason clear ہیں اب اگر ہم اس ویڈیو lecture کے marks پر آتے ہیں کہ آج کتنے marks ہم نے پڑے تو کروپ 1 لکھنے کے لئے ہمیں کبھی کبھار آتا 2 marks کے لئے 4 marks تو آپ کو پکے پکے یاد بھی ہوگئے میری پوری کوشی ہوتی marks ہوگئے اور الیدہ سے hydration کبھی کبھار define ہونے کے لئے بھی آتا تو 12 marks ہوگئے تو آج کی class بیٹا ہماری 12 marks کی تھی میں ہمیشہ آپ classes کے marks لئے بتاتا ہوں کہ آپ confidence بڑھنا چاہیے جو چیزیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں وہ واقعی پیپر میں اتنے marks کے لئے پوچھی جاتی ہیں بہت شکریہ بچوں ویڈیو lecture کو سننے کا comment box میں ضرور بتائیں کہ آپ کوئی lecture کتنا پسند آیا اور اپنے friends کے ساتھ بھی share کریں تاکہ وہ بھی free classes attend کر سکیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اپنا بہت خیال لکھئے آپ سب لوگ اللہ حافظ